تو ناظرین ہم یہاں پر تھے کہ قرآن کریم میں جو سورہ آراف کی یعنی جو ہم بات کر رہے تھے آیت نمبر اکیس سے لے کر تئیس تک تو اس میں ناظرین جو ہے وہ لواقح اللاکحہ یہ الفاظ استعمال ہوئے تھے تو اس کا معنی آپ کی خدمت میں اس کر رہے تھے اور اسی کے زمن میں ناظرین جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اور مقامات پر ہوا کے بارے میں فرمایا اب مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک سورہ آراف کی آیت نمبر ففٹی سیون سورہ آراف کی آیت نمبر ففٹی سیون ہے وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے خوشخبری دیتی ہوئی ہوایں بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب وہ ہوایں بھاری بادل کو اٹھا کر لاتی ہیں تم اس بادل کو کسی بنجر زمین کی طرف لے جاتے ہیں پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں پھر ہم اس سے ہر قسم کے پھل پیدا فرماتے ہیں پھر ناظرین آجائیے آیت نمبر سیونٹی تک سورہ واقعہ بھلا بتاؤ وہ پانی جس کو تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرنے والے ہیں اگر ہم چاہتے تو اس کو سخت کروا بنا دیتے پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے وہ اپنی حکمت اور مشیعت کے مطابق لوگوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے مخلوق کے رزق اور ان کی تمام نفع اور چیزوں کے جو خزانے ہیں وہ اس کے پاس ہیں جسے وہ بارش نازل فرماتا ہے جس کے ذریعے زمین سے پیداوار حاصل ہوتی ہے اللہ تعالی نے رزق کے حصول کے اسباب فراہم کر دیئے ہیں ان اسباب اور ذرائع سے وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں اب یہاں پر ناظرین جو بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں وہ ہوائیں جو بادلوں کو لے جاتی ہیں تو یہاں پر لواکح جو قرآن کریم میں آیا نا کہ آیت نمبر تئیس میں وَأَرْسَلْنَ الرِّيَاحَ لَوَاكِحَا کہ ہم نے بھیجی ہوائیں جو بوجھ اٹھانے والی ہیں یعنی وہ ہوائیں جو بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں تاکہ لوگ اس پانی کو پیئیں اپنے جانوروں کو پلائیں اور اسے اپنے باغات کو اور کھیتوں کو سراب کریں مرز کر رہے تھے لواکح کے بارے میں اور پھر اس کی کچھ جو قرآن کریم کی اور آیت کریمہ میں بیان ہے اس کا بھی ہم نے ذکر کیا اب اسی کی زمن میں ناظرین ایک معنی ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے لواکح کے معنی میں کہ تلقی کا معنی ہے نرخجور کا شگفتہ نرخجور کا جو شگفہ ہے وہ مادہ خجور کے ساتھ ملانا عربی میں اسے تلقی اور تعبیر بھی کہا جاتا ہے اب یہاں پر ناظرین کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے موسیٰ بن طلحہ اپنے والد رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں سی مسلم کی حدیث ہے اور کہ کچھ لوگ حضور نبی کریم علیہ وسلم کے پاس یعنی خجوروں کے پاس تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے پاس تھی کو ذرا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ خجوروں میں پیون لگا رہے ہیں جیسے پیون لگانا کہتے ہیں تو اس طرح یہ کرتے ہیں تو اس سے وہ پھلدار ہو جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گمان میں یہ عمل ان کو ان چیز سے کسی چیز سے مستقنی نہیں کرے گا ناظرین و سامعین اب یہاں پر محدثین یہ معنی بھی بیان کرتے ہیں کہ اس میں یہ مطلب سمجھانا مقصود تھا کہ اس چیز کو اصل نہ جانے بلکہ ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے یہ سبب اختیار کر رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کرنے کے باوجود بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہوگا نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا اس طرح اور بھی احادیث کریمہ ہیں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ناظرین شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ معاملہ اپنے اشتہاد سے یعنی اس طرح فرمایا کیونکہ یہ زمانہ جہلیت سے چلا آ رہا تھا اور اس کی پھلوں کے کم یا زیادہ ہونے میں کوئی تاثیر اور ماکول وجہ نہیں ہے اور آپ نے اس طرح توجہ بھی نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی عادتیں جاریے یہ ہے کہ وہ اس عمل سے پھل زیادہ کر دیتا ہے یعنی سمجھانا یہ مقصود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کچھ جملے ارشاد فرمائے اس معاملے میں اور اس کے بعد پھر آگے جا کر پھر اس کی اجازت بھی مرحمت فرمائی تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے یہ جملے کیوں فرمائے تو وہ جملے اس لیے فرمائے تاکہ یہ چیز ہو کہ یعنی اس کو تاثیر اس کو مؤثر نہ جانے بلکہ ٹھیک کہ یہ کام اگر یہ کر رہے ہیں تو اس کو مؤثر نہ جانے بلکہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں کہ دیکھیں نا مثال کے طور پر بعض اوقات ایک مریض ہے وہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اور ڈاکٹر اسے انجیکشن بھی لگاتا ہے اسے میڈیسنز بھی دیتا ہے بعض اوقات اسے آرام نہیں آتا لیکن اسی قسم کا اسی مرض میں مبتلا دوسرا مریض آتا ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ ہلکی سی کوئی میڈیسنز دیتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ دوائی جو ہے میڈیسنز یہ مؤثر حقیقی نہیں ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ میرے سر میں درد ہوتا ہے تو میں اگر ٹربیٹ کھاتا ہوں ہو سکتا ہے آرام آئے نہ آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ہوگی تو فوراں آرام آ جائے گا یا دیر سے آرام آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا اس میں نہ ہو تاثیر نہ ہو تمہیں جی آرام نہیں آئے گا تو یہ مؤثر حقیقی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو شفا ملے گی نہیں چاہے گا تو شفا نہیں ملے گی تو اسی طرح سے یہ بھی فرمایا کہ مؤثر حقیقی نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس حمل سے پھل کو زیادہ فرمایا گا نہیں چاہے گا تو نہیں فرمایا گا تاکہ اس کو محصر حقیقی نہ جانا ہے کہ اس سے ضرور یہ ہوگا اس طرح اور بھی بہت سے معاملات ہیں تو یہاں پر ناظرین بتانا یہ مقصود ہے کہ فرمایا کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ کے مطابق اس عمل کی تاثیر ہوتی ہے تو پھر آپ نے اس پر سکوت فرمایا گویا کہ اس کی اجازت دے دی تو ظاہر ہے کہ آج کل آپ دیکھیں کہ صرف خجوروں میں یہ نہیں ہوتا بلکہ پھلوں میں بھی کئی ایسے پھل ہیں کہ جو اس طرح پیونکاری سے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ گویا کہ ایجاد ہوئے ہیں پیونکاری سے دو پھلوں کی پیونکاری سے جو ہے تیسرا پھل بھی اس طرح سامنے آتا ہے اس طرح بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس میں محصر حقیقی اللہ رب العالمین کو جانا جائے مثال کے طور پر میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ کئی مطلب اس طرح ناظرین کپلز ہوتے ہیں کہ بظاہر کوئی ڈاکٹر کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ساری رپورٹس کلیر ہیں لیکن اس کی باوجود اولاد نہیں ہوتی بعض اوقات میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ رپورٹس کلیر نہیں بھی ہوتی پھر بھی اولاد ہو جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ظاہر حکمت ہے تو اسی لیے ہم کسی بھی چیز کو دنیا میں اختیار کرتے ہیں چاہے وہ میڈیسنس ہو چاہے وہ کوئی بھی کام ہو تو اسے محصر نہ جانے ٹھیک ہے یہ سبب ہے میں اسے اختیار کر رہا ہوں مسبب الاسباب اللہ رب العالمین ہے نتیجہ اس پر چھوڑنا چاہیے تو پھر ناظرین کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک وطالع کی رحمتوں کو نزول ہوتا ہے اور بندے کا یوں سمجھ لے کہ بندے کی ایمان پر جو استقامت ہے وہ اور زیادہ قائم اور دائم ہو جاتی ہے اللہ تبارک وطالع ہم سب کو اپنی ذات پر توقع کرنے کی ہمیں توفیق نصیف فرمائے اور ہمیں ہر معاملے میں اسی پر توقع کرنا چاہیے اور اسی کو محصر حقیقی اور اسی کو مسبب الاسباب جاننا چاہیے